بابر 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 آزم نے آئرش والروم کو دوڑ ڈالا پاکستان ٹیم میں آئرنڈ کو تیسرے ٹیپنٹی میچ میں عبرتنا شکست دے کر سریز کو اپنے نام کیا ہے اندر بارتی میڈیا کیا کہہ رہا تھا میچ سے پہلے پاکستان ٹیم یہ میچ ہارے گی وہ جشن منا رہے تھی کہ پاکستان آئرنڈ سے بھی سریز ہارے گا بابر آزم کو زلیل کرنے میں بارتی میڈیا لگا ہوا تھا لیکن ان کے ہوا پہلے چکنا چور ہو گئے ہیں بابر بابر میڈیا کیا کہتا تھا وہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک مدتبہ پھر ہمیں وہ پرانی جوڑی دیکھنے کو ملی ہے جس کا نام ہے محمد رزوان اور بابر آزم اس جوڑی میں باکستان ٹیم کئی سارے میچ جیتی ہے سائے مہیوب جو کئی دنوں سے مدتبہ ان کو بار بار موقع دیا گیا وہ کچھ پر فارم نہ کر پائے نیوجنینڈ کے خلاف ان کو موقع دیا آئیلینڈ کے خلاف موقع ملا لیکن اس طرح کا انہیں پر فارم نہیں کیا جس طرح کا بابر آزم نے ان کے اوپر امید رکھی تھی جس طرح وہ بابر چاہتے تھے کہ یہ بہتر کھیلے گا لیکن اب سائے مہیوب کی ہوگی چھٹی اس کی جگہ ہے نئے کھلاڑی کی ہونے والی ہے انٹری پاکستان ٹیم میں پہلا جو کھلاڑی تھا وہ اس سریز سے جس کو باہر کیا گیا ہے وہ ہے سائے مہیوب اس میں بھی جو کھلاڑی کچھ گھڑ پڑ کریں گے تو وہ بھی ایٹومیٹک بارب ہو جائیں گے تو اس طرح سارے کا سارا نظام پہتر ہو جائے گا لیکن بابر آزم کے اوپر ایک تنقید اس چیز کا بابر کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ وہ دوستی آریاں باتے ہیں اگر پاکستان ٹیم ایک میچ ہارتی ہے تو بابر کے گالیاں سننے پڑتی ہیں اگر پاکستان ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر بابر کی تعریفیں ہوتی ہیں مطلب اتنا کچھ تو نہیں ہونا کرنا چاہیے ایسا بابر آزم کے ساتھ جیت ہار کھیل کا حصہ ہے بابر آزم جس نے بیالیس بالوں کے اوپر پچھتر رنس کی ایک شاندار اینلنس کے لیے ہیں ایک آور میں چار چھکے جڑ دیئے واہ پاکستان ٹیم کی یہ پرانی جوڑی ایک مطمئے پھر آپ کو نظر آئے گی بڑی غبر ہے اچھی غبر ہے کہ رزوان اور بابر مشکل ٹائم میں پاکستان ٹیم کو نکالنے میں بڑی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس وہ تجربہ ہے ان کے پاس وہ انداز ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے یہ پڑا کر سکتے ہیں جس طرح آئیلنڈ کے بالوں کے اوپر انہوں نے اپنا توفان برپا گرونڈ کے چاروں طرف شکوں اور چوکوں کی پرسات کی ہے لیکن پاکستان ٹیم کی بالنگ کے اوپر نظر ڈالیں گے پاکستان ٹیم کی بالنگ لائن میں ایک شہین شاہ آفریدی ہے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا جنہوں نے اچھی بالنگ کی مطلب تین وکڑے لی ہے انہوں نے شہین کی پرفارم واپس آ چکی اوپرانہ شہین واپس آ چکا ہے اور پاکستان کی بالنگ لائن میں دوسرے کھلانوں کے اوپر نظر ڈالیں حسن علی تھے محمد آمر تھے عواص آفریدی تھے یہ اتنے بڑے بڑے بالنگ ہونے کے باوجود پاکستان ٹیم کے آگے ایک سو تندر رنز کا ٹارگٹ آئرنین کی چھوٹے ٹیم کھڑا کار دیتی ہے مطلب پہلے بالنگ لائن کے اوپر تھوڑا سا ایک کو محنت کرنے پڑے گی